آپ نے فلم چلتی کا نام گاڑی کا گانا تو سنائی ہوگا جانا تھا جاپان پہنچ گئے چین حالانکہ میں آپ کو کوئی گانا نہیں سنا رہی ہوں لیکن ایسا ہی ایک قصہ سامنے آیا تیرہ سو کلومیٹر دور بیہار کے بھاگلپور سے جہاں سے ایک شخص چار مہینے پہلے دلی آیا اور اس کے دلی آنے کا مقصد صرف ایک تھا پی ایم موڈی سے ملنا لیکن اس کی ملاقات نہیں ہو پائی اور وہ چار مہینے تک اپنا گزارہ جیسے تیسے کرتا رہا لیکن چار مہینے بعد وہ شخص اپنے سالے کو موموز کھاتا ہوا ملا ہے نا یہ دلچسپ خبر تو دیکھئے آکر کیا ہے یہ پوری خبر یہ معاملہ ہے بیہار کے بھاگلپور کا یہاں کے ایک شخص کے گھر والوں نے اس کے سسرال والوں پر آروپ لگایا تھا کہ اس کے سسرال والوں نے اس کا پہرڑ کر کے اس کی ہتھیا کر دی لیکن چار مہینے بعد وہی شخص اس کے سالے کو موموز کھاتے ہوئے ملا پکڑے جانے کے بعد پتا چلا کہ وہ بیہار سے دلی پی ایم موڈی سے ملنے آیا تھا لیکن ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہو پائی ہے بتا دے کہ اس شخص کا نام نشانت ہے یہ اکتیس جنوری کو بھاگلپور سے لاپتا ہو گیا تھا شخص کے لاپتا ہونے کے بعد اس کے پتا نے سسرال پکش کے دو لوگوں کے خلاف دو فروری کو اپہرڑ کا آروپ لگاتے ہوئے سلطان گنج تھانے میں ماملہ درج کر آیا تھا لڑکے والوں نے اس کے سسرال والوں پر ہتیا کی آشنگ کا بھی جتائی تھی لیکن اسی بیچ لاپتا شخص کو لڑکی کے پریجنوں نے نویڈا میں موموز کھاتے ہوئے دیکھا اس کی جانکاری انہوں نے لڑکی کے گھر والوں کو دی جس کے بعد ان لوگوں نے 12 جون کو لڑکے کو چکوشل نویڈا سے بھاگلپور لے کر گئے اور سلطان گنج پولیس کو سوپ دیا تیرہ جون کو پولیس نے یوک کو کورٹ میں پیش کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ شخص کی مانسک حالت ٹھیک نہیں ہے کسی بھی انسان کے اندر جنون کا ہونا ایک اچھی بات ہے لیکن جب آپ کا جنون کسی کے لیے مصیبت بن جائے تو وہ غلط بات ہے بیہار کا رہنے والا نشانت بینا بتائے پانچ مہینے پہلے اپنے پریوار سے اچانک لاپتا ہو گیا اس کے بعد اس کے پریوار والوں نے سسرال والوں پر ہتیا کا مقدمہ درج کرا دیا اور سلاکھوں کے پیچھے کرا دیا لیکن وہی نشانت پانچ مہینے بعد نویڈا کے ایک سیکٹر 51 میں موموز کھاتا ہوا پکڑا گیا پوستاش میں نشانت سے پتہ چلا کہ وہ پردھان منطری سے ملنے کے لیے دل لیایا تھا موموز کھاتا ہوا پکڑا گیا